دوستو جن پاکستانی اداکاروں نے فلم جسٹری میں فہاشی اور اوریانی کو عام کیا اور پیسو کی خاطر کیمرے کے سامنے اپنے کپڑے اتارے ان میں مسرک شاہین سر فہرستے جس نے اپنے ہوش روبان نینگے ڈانس اور جسمانی نمائش سے لاکھوں لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا وہاں اس نے پشت و پلموں کا بیڑا بھی غرق کر دیا قد آور اور خوسن کی دولت سے مالا مال مسرک شاہین نے جس بولڈ انداز میں اپنے جسم کی نمائش کی اور اپنے اوپر ننگے گانے فلم بند کروائے اس سے پہلے ایسی مثال کم ہی ملتی ہے مسرک شاہین پشت و اردو اور پنجابی فلموں کی بدنام ترین اداکارہ تھی اور وہ پہلے پاکستانی اداکارہ ہے جس پر ننگی فلم بنانے پر مقدمہ بھی بنایا گیا تھا لیکن بعد میں مسرک شاہین نے اس بات کی تردید کچھ اس طرح کی کہ ایک سرکاری آفسر نے اس سے ناجائز تعلقات رکھنے کے لئے کہا تھا اور انکار پر اس پر یہ الزام لگایا گیا تھا مسرک شاہین کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس کے ننگے گانے پشاور کے بدنامے زمانہ شما سینما پر چلتے تھے یہ وہی سینما ہے جس پر انگریزی ننگی فلمیں چلتی ہیں ایک خالص پشتون گرانے میں پیدا ہونے والی مسرک شاہین کا تعلق دیرہ اسماعیل خان سے تھا حالات کی خرابی اور مالی مشکلات سے تنگ آ کر مسرک شاہین نے فلم میں کام کرنے کا ارادہ کیا اور لاہور کے ایک ہوتل میں ڈانس کرنے لگی جہاں عظیم اداکار اور ہدایتکار اور فلمساز رنگیلہ نے اسے اپنی فلم میں ایک چھوٹے سے رول میں کاسٹ کیا مسرک شاہین نے بہت سی اردو اور پنجابی فلموں میں بھی کم کیا لیکن اصل شہرت اسے بے باگ اور پرتشدد فلموں سے ملی مسرک شاہین کی اصل وجہ شہرت حسین ایٹم بمپ اور دلہن اکراد کی جیسی بدنام پلمے ہیں مسرک شاہین کے کریڈر پر دو سو سے زیادہ کامیاب پلمے ہیں لیکن اسے شہرت صرف جسمانی نمائش اور اوریان ڈانس پر ہی ملی وہ پہلی اداکارہ ہے جو کلے عام شراب پیتی تھی اور چرس کا نشہ بھی کرتی تھی اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ ایک جنسی بھوکی شیر نہیں تھی اور سیکس کے معاملے میں اس جیسی بدنام اداکارہ کوئی دوسری نہیں تھی ساتھی اداکارہوں کے علاوہ اس کے بدنامے زمانہ سکینڈلز سٹوڈیو سے باہر بھی بہت سے لوگ کے ساتھ مشہور ہوئے مسرک شاہین کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اپنے اوروج کے دور میں اپنی جسم کی بھوک مٹانے کے لیے دندہ بھی کرتی تھی یہ بھی مشہور ہے کہ شراب پی کر وہ اتنی مست ہو جاتی تھی کہ سٹوڈیو کے چھوٹے چھوٹے ملازموں سے بھی اپنی جنسی بھوک مٹاتی تھی یہی وجہ ہے کہ سینگلو پلموں میں مرکزی کردار ادا کرنے کے باوجود مسرک شاہین کو وہ عزت کبھی نہیں ملی چوئی اسمین خان، سوریہ خان، زیبہ، شمی مارہ اور شب نے ان کو ملی اور آج تک اسے ایک فاہشہ اور پیسو کی خاطر جسم بیچنے والی رنڈی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے